ہمارا ٹاپک ہے ہم نے لیکوڈ کی پروپرٹیز کو کوئنٹینیو کرنا ہے ویپر پریشر کے پاس بات جو ہمارے پاس اگلی پروپرٹی آ رہے ہیں وہ ہے بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ہے کیا چیز سیمپل اگر ہم روٹین لائف کی بات کرتے ہیں سان ورڈز میں بات کرتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ یہ وہ ٹمپریچر ہے جس پہ لیکوڈ بوائل ہو جاتا ہے لیکن یہ بوائلنگ پوائنٹ ہم کی د LIQUID ب bien ہوتا ہے ہم توڑا سا جو پرپریشر کو م 믿 log سیمپلی کر دیتے ہیں سپوس ہمارے پاس ایک وہ کنٹینر ہے کوئی بھی ایک ہم یہ برتن ہے ہم آپ پارے آیا ہے بار کرجنر کا لفظ کم پر учیر کرتے ہیں بگا آیا ہے اس کنٹینر میں آپ کی پاس لیکوڈ بڑھا ہو اور کیا خemicرمہ مولیک ہوا ہے اس کنٹینر کو ہم نے لڈ لگایا ہے اوپر سے ہم نے اس کنٹینر کو بند کیا ہوا ہے پہ پر پریشر والا کنسیپ ہم توڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے یہاں سے ایئر کو بائی مینز آف ویکیوم پمپ نکھال دیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا اب ویکیوم ہو گیا نیچے سے ہم نے ہیٹ اپلائی کیا ہوا ہے نیچے سے ہم ہیٹ دے رہے ہیں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ لیکوڈ کے مولیکیولز کچھ مولیکیولز کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ ایورج ہوتی ہے کچھ مولیکیولز کی کائنیٹک انرجی ایورج سے زیادہ ہوتی ہے اب جب ہم ہیٹ اپلائی کرتے ہیں وہ مولیکیولز جن کی کائنیٹک انرجی آلریڈی ایورج سے زیادہ ہے وہ مولیکیولز کیا کریں گے ایورپریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اب یہ مولیکیولز جن کی کارنیٹک انرجی ایورج سے زیادہ یہ اوپریٹ کیسے ہو رہے ہیں ہم نے ڈیٹیل سے یہ فنومنیڈ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ کیسے یہ اوپریٹ ہوتے ہیں ویپ اپریشن میں دیکھ لیجئے گا یہ مولیکیولز اوپریٹ ہونا شروع جائیں گے اوپریٹ ہونے سے ہمارے پاس یہ مولیکیولز ویپر فیز میں کنورٹ ہونا شروع جائیں گے مینز کہ یہ مولیکیولز اب ویپر کی فارم ہے ہمارے پاس جا رہے ہیں اپورٹ ہمارے پاس یہ کنٹینر کے لیڈ کے ساتھ تکرا کے واپس آ رہے ہیں یہ سارے جو ہمارے پاس ویپر مولیکیولز ہیں ایسے واپس آ رہے ہیں واپس آنے کے بعد یہ کیا کرتے ہوتے ہیں لیکوڈ کی اوپر پریشر اگزرٹ کرتے ہوتے ہیں اور اس فنومنو کو ہم کیا کہتے ہیں ویپر پریشر کہتے تھے اب ہم بوائلنگ پوائنٹ میں یہی فنومنو کو اسی کونسپٹ کو ہم نے کونٹینیو کرنا ہے ہم سپوز کرتے ہیں نیکسٹ ہم ایک کنٹینر لے لیتے ہیں اس کنٹینر بھی ہمارے پاس لیکوڈ ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے لیکن اس کیس میں یہ ہمارے پاس کیس نمبر فاسٹ ہے یہ ہمارے پاس کیس نمبر سیکنڈ ہے سیکنڈ کیس میں جو ہم بات کریں گے سیکنڈ کیس میں ہم کنٹینر کے اوپر لیڈ نہیں رکھیں گے ہم کنٹینر کو بند نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے لیکوڈ کے مولیکیولز ہیں اب لیکوڈ کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انکانٹینیوز موشن کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں ہمیشہ یہ موشن کرتے رہتے ہیں ان کے بیچ میں انٹر مولیکیولر سپیسیز بہت کم ہوتے ہیں انٹر مولیکیولر فورس سٹرانگ ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کانٹینیوز موشن کرتے ہیں کانٹینیوز لی کولائیڈ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ مولیکیولز کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی وہ ہمارے پاس ایوریج سے کھم ہوتی ہے جبکہ کچھ مولیکیولز کی ایوریج ہوتی ہے کچھ مولیکیولز کی کائنیٹک انرجی ایوریج سے زیادہ ہوتی ہے اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کنٹینر پر ہیٹ اپلائی کر رہیں ہم یہاں سے ہیٹ دے رہے ہیں تو اٹ مینز کہ ہمارے پاس وہ مولیکیولز جن کی کائنیٹک انرجی ایوریج ہے ان molecules کی kinetic energy average سے زیادہ ہو جائے گی وہ molecules collide کریں گے upward molecules کے ساتھ اب یہ molecules جو کہ surface کے اوپر ہیں یہ molecules کیا کریں گے جن کی kinetic energy average سے زیادہ ہے پیچھے سے collision آئے گی ان کی kinetic energy مزید average سے پہلے بھی زیادہ ہے لیکن collision کی وجہ ان کی kinetic energy مزید کیا ہو جائے گی اور increase ہو جائے گی اب یہاں پہ ایک second factor ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں atmospheric pressure atmospheric pressure اب atmospheric pressure کیا چیز ہے ہم بہت simple words میں بات کرتے ہیں atmosphere کیا چیز ہے envelope of gases pressure atmosphere کی وجہ سے جو pressure ہمارے پاس رکھتے ہیں gases کے molecules ہیں gas کے molecules ہیں یہاں پہ pressure exert کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں atmospheric pressure کہتے ہیں اب جب ہمارے پاس یہ molecules operate ہوں گے پیچھے سے ہم نے heat apply کیا ہوا ہے container کا lid بھی open ہے لیکن یہ جو molecules operate ہوں گے atmospheric pressure ان molecules کو evaporate نہیں ہونے لے گا اگر ہمارے پاس atmospheric pressure یہاں کے pressure سے زیادہ ہے ہم detail سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم نے heat apply کیا ہے heat apply کرنے سے ہمارے پاس molecules operate ہو رہے ہیں molecules کے operate ہونے سے ویپر pressure ہمارے پاس fenomena بن رہا ہے اب جیسے جیسے ہمارے پاس heat increase ہو رہی ہے operation increase ہو رہی ہے operation کی increase ہونے کے ساتھ ہمارے پاس ویپر pressure بھی increase ہو رہا ہے لیکن اگر ہمارے پاس atmospheric pressure جو یہاں پہ ان molecules پہ یہ pressure لگ رہا ہے atmospheric pressure means کے اوپر جو ہمارے پاس gases ہیں ان کے molecules ان molecules کے ساتھ collide کرتے ہیں اور ان molecules کو اوپر اٹھنے نہیں دے رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس continuously ہم heat apply کر رہے ہیں تو یہ operation increase ہو گی یہ operation کی increase ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ویپر pressure بھی increase ہو گا ایک stage ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس جو ویپر pressure ہے وہ بالکل ایکل ہو جائے گا کس کے atmospheric pressure کے پھر ایک stage ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس یہ جو ویپر pressure اٹموسفیرک pressure سے بھی زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ stage جب آپ کے پاس ویپر pressure atmospheric pressure کے بلکل ایکل ہو جائے اس stage پہ یہ liquid جو ہمارا ہے یہ boil ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے molecules اٹموسفیر میں ہمارے پاس ویپرس فارم میں convert ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ہے ہمارا سارا boiling point کا concept اب boiling point depend کن چیزوں میں کرتا ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ویپر pressure اور atmospheric pressure یہ equal کیوں ہونے چاہیے ہم پہلے سے یہ concept clear کر لیتے ہیں confusion آتی ہے ویپر pressure یہ ہمارے پاس atmospheric pressure کے equal کیوں ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے پاس container ہے container میں ہم بھی نیچے سے heat apply کر رہے ہیں operation ہو رہی ہے ویپر pressure ہمارے پاس وینامینا بن رہے ہیں molecules operate ہو رہے ہیں لیکن اوپر جو ہمارے پاس یہ container کے اوپر gas موجود ہے atmosphere موجود ہے atmosphere کیا جیز ہے envelope of gases ہے اب یہ gas کے جو molecules ہیں وہ یہاں پہ pressure exert کر رہے ہیں اب gas کے molecules کا ان ویپر کے molecules پہ pressure exert کرنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں atmospheric pressure کہتے ہیں اگر یہ molecules یہاں پہ pressure exert کریں گے تو it means کہ یہ molecules اوپر نہیں جا سکیں گے کیوں کیونکہ gas کے molecules جن کو continuously collide کرتے رہتے ہیں نیچے کی طرف دکھیل دیتے ہیں اب جب یہ نیچے کی طرف دکھیل لیں گے تو ہمارے پاس یہ molecules اوپر نہیں جائیں گے لیکن اگر ہم continuously heat apply کریں گے operation increase ہوگی vapor pressure بھی increase ہوگا more and more molecules ان کی بیچ میں force of protection ختم ہوتی جائے گی more and more molecules operate ہوتے جائیں گے more vapor pressure بنے گا اب ایک stage ایسا ہے گا کہ vapor pressure جو ہے ہمارے پاس بالکل equal ہو جائے گا atmospheric pressure کے اور اس stage پہ یہ جو ہمارے پاس vapor کی molecules ہیں یہ atmosphere میں ویپرز میں convert ہونا شروع ہو جائیں گے liquid جو ہمارا ہے وہ کیا ہو جائے گا boil ہونا شروع ہو جائے گا so یہ ہمارا سارا concept ہے boiling point کا depend کی ان چیزوں پہ کرتا ہے اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں first of all جو ہمیں case دیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے boiling point جو ہے factors میں first of all depend کرتا ہے nature of liquid پہ nature of liquid پہ nature of liquid پہ کیسے depend کرتا ہے غور سے سنیے گا ہمارے پاس کوئی بھی liquid ہے اس کا nature polar ہے یا non polar ہے اگر تو ہمارے پاس liquid جو ہے وہ ہمارے پاس پولر ہے تو اس میں ہمارے پاس جو boiling point ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی جبکہ non polar میں boiling point کم ہوگی ایسا کیوں ہوتا ہے polar substances میں polar liquids میں intermolecular forces ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم suppose کرتے ہیں میرے پاس liquid ہے میرے پاس water ہے یہ ہمارے پاس container میں موجود ہے اب اس میں intermolecular forces کیا چیز ہیں دیکھیں ہمارے پاس H2O ہے ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی H2O molecule ہمارے پاس اس فارم میں ہوتا ہے یہ یہ ہمپے طریقے پہ ہردروجن ہے اس کی اوپر پارشل پوزیٹیو چارج ہے اس کی اوپر پارشل نیگٹیو چارج ہے اس کی اوپر پاس ، اگن ہمارے پاس ہردروجن کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج ہے اب اس مولیکیول کا نیگٹیو پوزیٹیو کے ساتھ巳 dependستعرخل کرالق جو جو اب اس مولیکیول sangatưa ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پولر سبسٹانس ہے کیوں اس میں پولرhthalête بانڈ ہے پولرآٹ کوئرنت بانڈ کس چیز کی بیچ میں بنتا ہے ہمیشہ ہیٹرو ایتمز کے بیچ میں بنتا ہے ایسے ایتمز جن کی الیکرونیگٹیوٹی کمپیرے بل ہوتی ہیں ان کی بیچ میں پولر آنڈ بانڈ بنتا ہوتا ہے سو پولر سبسٹانسی کا بوائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے کیوں کیونکہ کہ ہمارے پاس یہ جو انٹر مولیکولر فورسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اور ان انٹر مولیکولر فورسز سے یہ وارٹر مولیکیولز کا آزاد ہونا اس کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے نیچر آف لیکوڈ پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے انٹر مولیکولر فورس اس کی بات بھی ہمارے پاس آلیڈی ہو چکی ہے اسی کونسیپٹ کے ساتھ انٹر مولیکولر فورس بھی بھی بائلنگ پوائنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر انٹر مولیکولر فورسز زیادہ ہیں تو ان انٹر مولیکولر فورسز سے مولیکیولز کو آزاد کرنے کے لئے فری کرنے کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ انرجی دینی پڑتی ہے کیوں؟ تاکہ ہمارے پاس مولیکیولز جو ہے ان فورس آف اٹریکشن سے آزاد ہو جائیں آزاد کیسے ہوں گے؟ ان کی کانیٹک انرجی انگریز ہوگی تو یہ ان فورس آف اٹریکشن سے آزاد ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بائلنگ پوائنٹ کا فینومنہ ہمارے پاس کونسیپٹ ہو جائے گا بائلنگ پوائنٹ کا اب انٹر مولیکولر فورسز جتنے زیادہ ہوں گے بائلنگ پوائنٹ بھی ہمارے پاس اتنا ہی زیادہ ہوگا تھرڑ جو ہمارے پاس فیکٹر ہے وہ ہے ایکسٹرنل پریشر ایکسٹرنل پریشر پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سپوز میرے پاس یہ لیکوڈ ہے وارٹر ہے نیچے ہم نے ہیٹ اپلائی کیا ہوا ہے ہیٹ اپلائی کرنے سے ہمارے پاس مولیکیولز کی جو اورس کانیٹک انرجی ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں انکریز ہونے سے کیا ہرے ہیں؟ مولیکیولز لوگ پوریٹ ہو رہے ہیں کہ وہ پریٹ ہونے سے پریشر انکریز ہو رہا ہے لیکن اوپر اگر ہمارے پاس ایکسٹرنل پریشر جو ہے جو اٹموسفیرک پریشر ہے وہ پریشر اگر زیادہ ہے تو ہمارے پاس بائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوگا اب اس پریشر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ پریشر زیادہ ہے تو ایر کے جو مولیکیولز ہیں وہ ان مولیکیولز کے ساتھ ہمیشہ کولیجن کریں گے جب ہمارے پاس سپوز ہی مولیکیول ایسے جا رہا ہے گیس کا مولیکیول اوپر سے آ رہا ہے کولائیڈ کر کے ہمارے پاس یہ واپس نیچے کی طرف آئے گا اب اس پریشر کو اٹموسفیرک پریشر کو اوورکم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ انرڈی دینا پڑتی ہے ایکسٹرنل پریشر جتنا ہمارے پاس زیادہ ہوگا اتر ہی ہمارے پاس بائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا سو سٹوڈنٹ ہمارے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگیا بائلنگ پوائنٹ کا نیکسٹ انشاءاللہ فریزنگ پوائنٹ کے ٹاپک ہمیں نیکسٹ لیکچر میں ڈیسکاس کریں گے